بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تو نہیں کہوں گا جناب کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے فال نکالی تھی اور توتے کی فال نہیں نکالتے جو ریلوے سٹیشن کے پل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور وہ فال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ اے ہو جائے گا جی آئندہ آنے آلے دنائج سو اس قسم کی بات تو میں نہیں کروں گا لیکن ایک چیز ضرور کرنا چاہوں گا میں کہ لیڈر آف تا اوپوزیشن عمری یوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں انہوں نے پریڈکشنز جو کی تھی وہ درست تھی اور اس وقت تو میں ان کو بڑا کرٹیسائز کر رہا تھا کہ میں کہہ جی آمی تسری ڈرائی جا رہے ہو سانو تسری اس طرح کچھ نہیں ہونا لیکن ہی سیڈ کہ نہیں آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا اور انہوں نے اپنا ہموک کیا ہوا تھا اور اپنی ساری ورکنگ کر کے انہوں نے میرے سامنے رکھی اور اس وقت ٹوینٹی ٹو میں میں ان کو بار بار کہتا رہا کہ تسری جناب درا درا کے ساڑھا ترا کرٹی جا رہے ہو اس طرح نہیں ہونا سو ہی سیڈ کہ آپ دیکھ لیجیے گا میں بھی یہی پہ ہوں آپ بھی یہی پہ ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے ہیٹ بھی فیس کی اور ہیٹ ایسی فیس کی کہ کئی ان کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ مقدمات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی سوپرمین نے کیے ہوں اور وہ اینی ویس اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے لگ ایک داستان ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے بٹ دین اگین جو پریڈکشن کی انہوں نے جناب کے بجلی گیس ڈالر کہاں پہ پہ پہنچے گا وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا گندم کے بارے میں بھی انہوں نے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں پریڈکشن کی تھی جناب کے اس کا کرائسز ہوگا وہ کیسے ہوگا اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے میں ایک کلپ دکھانا چاہوں گا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کے یونٹ کتنے کا پہنچ جائے گا گیس کہاں تک پہنچ جائے گی اور ڈالر کہاں تک جائے گا وہ ساری چیزیں جو انہوں نے پریڈکٹ کی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں یہ تو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے فعل نکالی تھی یا پراپرلی ورکنگ کر کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے پراپر ورکنگ کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے میرے شو میں اور گندم کے بارے میں بھی انہوں نے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ اس کا کرائسز ہوگا جی عمر یوب صاحب لیڈر آف تو اپوزیشن نیشنل اسیملی میں اور سوپر مین آلسو آپ مجھے بتائیں اے پریڈکشن ہوں اس والے کر گئے ایسی تھی کہنے سب تسی ساڑھا ترہا کری جا رہے ہو ٹھیک ہے اے ساری انگل نا ٹھیک ہو گیا ہون اگے کڑا ترہا کر رہا ہے تسی ساڑھا پہلے وہ توتہ میرا برامت کر کے دے نا جو آپ نے چھپا دیا تھا فاہل کر رہا وہ توتہ چھپاڑا پی آسی کہ تسی بھی چھپے تو یہ ہون کی اون ہے what about this electricity electricity کی آپ نے پریڈکشن کی تھی گیس کی پریڈکشن کی تھی کہ وہ کہاں تک پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ جناب نے ڈالر کی بھی پریڈکشن کی تھی کہ وہ جناب خیر اس وقت تو آپ کہہ تھے کہ دو سو پر چھتردہ ہو جائے گا لیکن ہونتے ڈالر کتھے جائے گے چلو اٹھو شروع کر لی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی پروگرام پہ it's always a pleasure to have your thank you sir روپوشی کا ٹائم گزارا بڑے مشکل دن گزارے پر الحمدللہ آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے رانس صاحب کے ڈالر آپ کا 350 پلاس کروس کرے گا نمبر ایک ساڑھے تین سو روپے یہ آپ کا اسی سال اسی سال آپ کا ساڑھے تین سو کروس کرے گا یہ میں بات کر رہا ہوں جی میں بائی ٹریننگ میرا فیلڈ فائننس ہے انٹرنیشنل فائننس اور فائننس تو کیلکلیشن کی بات ہے اس کے ساتھ ہر ایک چیز کیلکلیشن کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں یہ کیلکلیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا اس وقت جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں حکومت نے ذرا ڈراب کی ہیں یہ ٹیمپریری ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت انونٹریز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں سٹاک پائل کم ہو رہا ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں مارکٹ میں پروڈکشن اوپیک کی زیادہ ہے وہ کرٹیل کریں گے اور امریکہ میں گروت ریٹ زیادہ آ رہی ہے وہ ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کا جو اس وقت برنٹ ہے وہ تریاسی ڈالر فی بیرل ہے تیل کی قیمت وہ چڑھے گی اور اس کے ساتھ آپ کا جس وقت تین سو پچاس پہ ڈالر جائے گا تو اس سے آٹومیٹکلی تیل اور پیٹرول کی قیمتیں جو اپنا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں وہ چڑھیں گی آپ کا شرح سود جو ہے وہ اسی لیے سٹیٹ بینگ نے بائیس پرسنٹ سے نیچے نہیں لائے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو تارگٹ حکومت نے خود کیٹیکر حکومت نے اور یہ شہباز شریف کی پی ڈیم حکومت نے سیٹ کیا تھا کہ اس سال وہ تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر ریز کریں گے بین الاقوامی منڈیوں سے تو ایکنومک اپیز منسٹری اس کا پچاس فیصد بھی نہیں ہوا تقریباً وہ آٹھ ارب ڈالر ریز کر چکے ہیں بقیہ جو ہے جو شوٹ فال ہے وہ ڈومیسٹک باروینگ سے آپ پاکستانی مارکٹ سے اٹھائیں گے اور وہ مترادف ہے نوٹ چھاپنے کے مترادف ہے اور اس کے ساتھ آپ کی افراد ازار اشیاء خردنوش کی اور اوورال وہ راکٹ کی طرح وہ چڑھے گی اور آپ کا انٹریس ریٹ شرح سود میں مزید ان کو اضافہ کرنا پڑے گا اس انفلیشن کو افراد ازار بیس پرسنٹ سے بھی اوپر جائے گا اوپر جائے گا یہ پھر بائیس پرسنٹ سے اگر اوپر چلا جائے گا انٹریس ریٹ تو آپ کا کاروبار کاروبار تو ابھی بھی بند ہے آپ کا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ جو بینک پرائیوٹ سیکٹر کو نیجی شعبے کو دیتے ہیں وہ اس سال چھاسی فیصد اس کے حجم میں کمی آئی ہے اٹی سیکس پرسنٹ سے نیچے گیا ہے وہ آپ کا جو جی ڈی پی گروت ریٹ تھا جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں چھ پرسنٹ کی گروت ریٹ جاری تھی اور چیف اکانومسٹ محمد احمد زبیر صاحب تھے انہوں نے سترہ مئی آج کے دن دو سال پہلے ریزائن کیا تھا کیونکہ اس اگڈار ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی جو گروت ریٹ سیکس پرسنٹ ہے اس کو نیچے لاؤ کہ ہم لوگ فگر فاجن کر کے دکھائیں کہ جی یہ تو پرفارم نہیں کر سکے اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا میں ریزائن کر دوں گا آج کے دن اگزیکلی سترہ مئی دوہزار بھائیس کو اس شخص نے شریف آدمی نے ریزائن کیا اور ڈار حکومت نے انکنومک سروے پہ اکنالیج کیا کہ چھ پرسنٹ کی گروت ریٹ آئی ہے اور اس سے اگلے سال جو گروت ریٹ آئی تھی دنیا کہہ رہی تھی کہ جی وہ پلس ہوگی میں نے کہا تھا نہیں نیگٹیو ہوگی اور نہ صرف وہ مطلب زیرو پہ آئی بلکہ نیگٹیو ہوئی اس کا مطلب ہے زمین دوز ہوگی گروت ریٹ آپ کی جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے جس شرح سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے معیشت نہیں بڑھنے والی اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا یہاں پہ انویسمنٹ نہیں کر رہی آپ کا مقامی انویسٹر نہیں انویسٹ کر رہا اور آپ کی جو امپورٹس ہیں امپورٹ انہوں نے کرٹیل کی ہوئی ہے اس کا گلہ گھوٹا ہوئے لسیز نہیں کر رہی ہے کاروبار نہیں چل رہا بے رزگاری بڑھ رہی ہے لوگ در بدر جا رہے ہیں آٹے کا کرائیسز آپ کو بتایا یہ مزید بڑھے گا چاول کا کرائیسز آنے والا ہے چاول کا کیا کرائیسز ہے اب چاول کا کرائیسز جو ہے یہ فکٹیشسلی اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ امپورٹ کریں گے یہ آپ سٹبازی زبردست قسم کی یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس پہ آپ دیکھئے گا سمگل ہوگی اور اس پہ بڑے بڑے مافیاز ملوث ہیں چاول سمگل ہوگا چاول یہ سمگلنگ بھی کریں گے اور کاشت کا یہاں پہ جو سفر جو کرے گا جس کو ہٹ لگے گی وہ آپ کا محنت کاشت کار ہے چاہے وہ گندم کا ہو چاہے وہ چاول کا ہو اور آپ کی معیشت کا جو آپ کا کاشت کار ہے اوورال ڈی اے پی یوریا ان کی قیمتوں میں مزید اضاف آئے گا اور یہ حکومت کہے گی کہ ہم تو مجبور ہیں ہم کیا کریں بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہوگی یا فلانی قیمتیں زیادہ ہوگی تم نے خود زیادہ تمہاری اپنی پولیسیز کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں مذہب عمران خان صاحب کے زمانے میں بیجلی کی قیمت ستنہ روپے یونٹ آج پچاسی ہے سو روپے سے اوپر یہ یونٹ چڑھے گا ایک مرد ایک مرد رکھو تھوڑا حسنہ تک کرو تسی ساتھ لگو تسی سائی نہیں لے رہے ہو میں نہیں لے رہا تسی سو روپے دا یونٹ بیجلی دا کر آ رہے ہو جی سو روپے دا جی جناب ایک یونٹ بیجلی دا ایک یونٹ ایک جاوے گا جناب ایک قدو جاوے گا جلدی جاوے گا جس سے لئے ڈالر دی قیمت چڑھے گی اوہ تو بات جس نے کہنے نے فیول پرائیس ایجسمنٹ جس کو کہتے ہیں یہ اگست سپٹیمبر میں جو ریٹ لگ کے آئے گا جو آپ نے بیجلی مئی اور جون اور جولائی کی کنزیوم کی ہے اس کو فیول پرائیس ایجسمنٹ کہتے ہیں وہ دو مہینے کے لائک سے آتا ہوتا ہے اس پہ وہ لگا کے آپ کے اگست سپٹیمبر کے بلز میں آپ دیکھیں گے جو بلائیں گے تو لہٰذا یہ کہ گیس چار سو فیصد چڑھ گئی ہے اس کو مزید چڑھائیں گے مزید مزید چڑھائیں گے جناب تسیل میرے خیال اجازتی لبا میں بھی تسیل بھی چلو باس ہی کر دی یہ پروگرام مکعی ہے تسیل تے قدی بھی کوئی اچھی خبر نہیں دین دی کیلکولیشنز کے ساتھ رہا صاحب یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے یہ تو ایک جمع ایک دو ہے میں نے بتایا نا فیلڈ فائننس کا وہ مطلب ٹریننگ ہو تو انسان یہ چیزیں کیلکولیٹ کر کے آپ بتا رہا ہوں اچھا سو اور میں تھا تسیل جناب بجلیدہ یونٹ کر دیتا تسیل کیا جی ساڑھے تین سو دہ ڈالر ہو جائے گا جی اے ساری چیزیں اس سال سے جائے گا اور دوسری آپ کو ایک عرض کرتا چلوں آپ کا بینکنگ کرائیسز آپ کے سر پہ آکے لگ گیا آپ کے بینکنگ کرائیسز اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹ ڈیٹ پورٹفولیو آپ نے جن بینکوں نے کرزے دی ہوئے ہیں کاروباروں کو بزنس کو وہ کاروبار جو ہیں کیونکہ معیشت بند ہو گئی ہے پیہ جیم ہو گئے وہ کرزہ اپنا واپس نہیں دے دے پا رہے ہیں تو وہ ان کا پورٹفولیو کا وہ حصہ جو کاروبار کو دیا ہوئے وہ ری شیڈیول ہونے جا رہا ہے اور چھوٹے بینک جو ہیں وہ انڈر ترمنڈس سٹریس ہیں تو وہ چھوٹے بینک جو ہیں وہ یا فولڈ ہوں گے اور وہ کرائیسز ڈیپوزیٹرز کے اوپر جو ہے وہ کرائیسز آئے گا ڈیپوزیٹرز پہ کیا کرائیسز آئے گا ان کا پیسہ جو ہے وہاں پہ چھوٹے بینکوں میں وہ افیکٹ ہوگا ان کا پیسہ جو ہے جو اکاؤنٹس میں پڑا ہوئے وہ بینک ایک دن کہہ گا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ان کی جو بیڈ ان کا جو پورٹفولیو ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے گا انہوں نے بیڈ لینڈنگ ہو جائے گی اور وہ سٹیٹ بینک جا ہے وہ صرف ایک حد تک ڈیپوزٹ کو کلیر کرتا ہے یا اس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے باقی وہ کہتا ہے جی چھوٹی کریں آپ آپ نے کیوں ڈیپوزٹ رکھا تھا تو ہوگا کیا کہ بڑے بینک جو ہیں وہ چھوٹے بینکز کو یا ازیوم کریں گے یا سٹیٹ بینک وہاں پہ کسی نہ کسی ایڈمنسٹریٹر لگائے گا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بینکنگ رائیسلز آپ کے سر پہ آنکھ کھڑا ہوا ہے اور اس پہ ایک اور اہم چیز ہے جو میں نے آپ سے بات کی کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کرزہ لے گا تو حکومت پاکستان خود انڈر پریشر ہے کیونکہ اس نے کرزے دینے ہیں بین الاقوامی دنیا کو پیسہ نہیں ہے ریونیو اکٹھا ہو رہا جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ حکومت جو ہے جو میں بات کر رہا تھا پولٹیکنی سپیکنگ فارم سنتالیس وال یہ حکومت یہ تو دیمک زیادہ بساکیوں پہ آئی ہے بساکیاں جو ہیں وہ ابھی جواب دے رہی ہیں اور یہ گرنے والے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرنے والی ہے چلو اگر حکومت گر گی سپوزیلی حکومت گر گی کل کو آپ کو حکومت مل گی آپ اس سارے کرائیسلز کو فکس کر سکتے ہیں بالکل تائم لگے گا دو تین سال تین سال چار تین سال لگ جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں دو تین سال لگ گڑ گا آپ کو یاد ہے دو دوزار اٹھارہ میں ہم لوگ آئے لوٹ شیڈنگ کی کیا حالات ہوتے تھے آپ کا ملب سولہ سولہ گھنٹے مختلف جگہوں میں لوٹ شیڈنگ تھی ہم نے آکے ایک سال کے اندر اندر اسی فیصد پاکستان میں ماں سوہ آٹھ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ فیڈر ہے پاکستان میں ایٹی پرسنٹ پاکستان میں لوٹ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی تھی یہاں پہ تو یہ لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ فیول اندر نہیں لے رہے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے دو مائدے کیے تھے اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ چین سے جا کے رینگوشیٹ کریں گے وہ بابا چین نے جو آپ کو کرزہ سی پیک کے لیے دی ہوئے ہیں وہ انہوں نے کمرشل بینک سے چین میں اٹھائے ہوئے ہیں وہ ریٹس اور وہ ٹینیور لوکٹن ہیں وہ آگے نہیں کر سکتے ہیں آپ کو وہ لوکٹن ہے آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہو بھائی ان کو یہ بیسک چیزوں کی نہیں سمجھ تو شیطے میں رہو بریک لینے اس سے کہہ رہے ہو میں میں تو کوئی نہیں کہہ رہے ہیں تو مطلب آئی نیڈ ای بریک مطلب اتنی اتنی بمبارڈوٹ تو بات ہر پوری خبر تو بات میں بریک ہی لے سکنا ہوں لرہ لپا لگا رہے ہیں کہتے ہیں جی ہم لوگ ری نیگوشیئیٹ کر کے ریٹ نہیں جائیں گے نہیں کر سکتے ہیں وہ لوکٹن ہے پان سال بعد آپ کریں گے تو آپ کو پندرہ ارب ڈالر کی جگہ سولہ ارب ڈالر دینا پڑے گا یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ٹریف نیچے کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں ان کا ریٹ لوکٹن ہے پانی مانگاو جی انہوں نے پیاؤت ہے منوی پیاؤت میں ایک بریک لے لوں گا عمر عیوب صاحب کی نئی پریڈکسنز کے بعد جناب مجھے بریک لینی پڑ گی تھی مجبورا اور میں نے ان کو کہا ہے کہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو لیکن کہنے نہیں جی ہاتھ ہلکا نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آج پھر فائلیں اٹھا کے لے کے آئے ہوں میں خود ہم وقت کر کے آئے ہوں سارا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے تین سو کو ڈالر بھی ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں جناب تک کہ الیکٹریسٹی کا یونٹ جو ہے یعنی کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ بھی سو روپے تک جائے گا ان ڈائریک ٹیکسز کی میں ذرا بات کرنا چاہوں وہ ان ڈائریک ٹیکسز سے لوگ بڑے تنگ ہیں سو ان ڈائریک ٹیکسز آ لائک ہیڈن ٹیکسز لوگوں میں سمجھ نہیں آنی لیکن پھر بھی ہو اتنے اکیومیلیٹ ہوکے اتنا پرابلم بن جاندی ساری سو وٹ آبواؤت دا ان ڈائریک ٹیکسز اس میں بھی ران صاحب ڈائریک ٹیکسز کی شرح 9.5 9.8 پرسنٹ پہ یہ جا رہے ہیں اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتے ہیں ان کے پر دیکھیں آپ سخت موو یا وہ چیز آپ تب کر سکتے ہیں جس وقت آپ کو معلوم ہے کہ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور عوام آپ کی بات کو بات کو مانیں گے یہ دبائی لیکس یہ کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں ہم نے ڈیکلیئر کیا اچھا بھائی آپ ڈیکلیئر کر رہے ہیں آپ بتاؤ یہ پیسہ آپ گدہ گاڑی پہ لے کے گئے تھے دبائی لانچز پہ لے کے گئے تھے سٹیٹ بینک سے اجازت لے کے گئے تھے سورس بتاؤ آپ نے سورس کے در سے کیا تھا اور دبائی میں اپنے اپارٹمنٹس لیے تھے اور یہ اپنے پرپرٹیز لی تھیں اسی طرح پینیمہ لیکس میں تھا یہ چیزیں آپ سورس بتائیں تو تب آپ کی بات ہے نمبر ایک نہیں ہے زیرو بٹا زور فارم فارٹی سیون کی پیدوار ہیں سارے کے سارے ٹاپ لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی دیکھیں ایک سے ایک بڑا فارم فارٹی سیون کی پیدوار رات کو اسی اسی ہزار سے ہار رہے تھے اگلے دن جو ہے وہ مطلب ایسا کوئی کیا کہتے ہیں جادو چلا کے وہ جیت گئے میرا خیال ہے وہ تڑنے آپ نے کول رکھے ہیں تو وہ ایشو ہے اچھا ابھی آپ دیکھیں ایکانومی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں مئی دو ہزار بائیس جس وقت ہماری حکومت ختم ہوئی اس سے لے کے ابھی تک تقریباً تئیس کھرب ٹوئنٹی تری ٹریلین یعنی کہ تئیس ہزار ارب روپے پی ڈی ایم حکومت نے کے ٹیکر گورنمنٹ نے اور ابھی انہوں نے کرزے میں اضافہ کی ہے پاکستان کے ٹوئنٹی تری ٹریلین کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اس سے بھی زیادہ سو لہذا خدارہ ہم لوگ کون سی کھائی میں جا رہے ہیں آپ کا آپ خود نیشنل سیکیورٹی کے سٹونٹ ہیں ایکسپرٹ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جگرفائی سردوں کے لیے تین چیزیں تین ستون کی ضرورت ہے نمبر ایک نیشنل کوہیشن آپ کی قومی ہم آنگی پاکستان میں دیکھیں کیا حالات ہے آپ کا دریائے سندھ کا دائیں طرف بلوٹستان آگ لگی ہوئی ہے کیپی میں آگ لگی ہوئی ہے آپ کی ایشوز ہیں آپ کا پنجاب میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کا جو کسان ہے وہ تو بالکل اس کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ کی ہے ان کے سکینڈلز کی وجہ سے ان کی یہ کرپشن کی وجہ سے سندھ میں آپ حالات دیکھ لیں مضبوط معیشت بڑا غرق کر دی ہے انہوں نے معیشت کو مطلب انہوں نے کھوک وہ کہتے ہیں نا کھوئے میں دھکیل دی ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ انپیکٹ کیا زور آتا ہے کریڈیبل ڈیفنس یعنی کہ آپ کا مضبوط دفاع جب آپ کے پاس ملک کے اندر رانہ صاحب آپ کی ریونیوز نہیں ہوں گے آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ پیسہ کدھر دیں گے دفاعی ایکویپمنٹ کے لیے دوسرا ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان ہے وہ تو ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کی گروہ ریٹ آپ دیکھیں اس کا ڈیفنس بجٹ دنیا کی ڈیفنس بجٹ میں سب سے زیادہ آ رہے ہیں جتنا ان کا دفاعی بجٹ ہے وہ ہماری ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے اور ہمارے پاس صرف اور صرف لے دے کے ہمارے پاس ایٹمی احساسیں ہیں ان کے پاس جو کنونشنل وارفیر کا ہے وہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہیں تھوڑے جو سال لے لیئے تھوڑے جو نا کوئی پلٹیکل سائٹ تے چلنے کیونکہ ایکنومک کنڈیشنز جڑی ہے نہیں اوہ تو تسی دس دیتی ہے لیبریٹ کر دیتی ہے تسی what about the political front اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ایک بڑی اوہ تو بڑی سیپٹیس وال ہو گیا ویسے لیکن then again ایدھا کوئی جواب کوئی کم دا لب جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا مذاکرات is it possible کہ you jot down all the issues jot down کر کے سارے issues سامنے رکھیں اور جس سے بھی آپ بات کریں پہلے تے دس دنہ بنو کدھر الگل کرنا چاہتے ہیں پنڈی علینال آپ پارے علینال کہ یہاں پھر تسی حکومت دے نال یہ بھی دس دنہ بنو پھر jot down کر کے ساری چیزیں سارے issues ان پہ پہلے تو آپ بیٹھ کے جس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے ان کے پوچھیں گے جناب انہ چیزیں تھے انہ پرابلمز تھے گل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی then you sit across the table put your heads together انہوں نے ساری چیزوں کو sort out کر لیں is it possible رانی صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا پر اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ یہ جو ابھی conditions آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ خود جا کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا ان کا جیل کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے چابی لگائیں گے انہوں نے کہیں گے صاحب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مہربانی کریں آپ بتائیں کون دروازہ کٹ کٹائیں گے جنہوں نے cases کی ہیں حکومت نے کی ہیں establishment نے کی ہیں جو عمرزی آپ کہہ لیں x y z کہہ لیں خود جائیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہیں گے کہ جی credibility عوام آپ کے اوپر جان نصار کرنی کیلئے تیار ہے عوام آپ کے نام کو مانتی ہے آپ کی بات کو مانتے ہیں یہ ملک اس crisis میں سے نکالنا ہے مہربانی کریں آپ آئیں اور lead کریں آپ ملک مینڈیٹ ہمارا چورایا ہوا مینڈیٹ جو ہم سے چورایا گیا تھا ایک سو اسی سیٹوں کا اس وقت چورانوے سیٹیں ہماری تو تقریباً آپ کی اسی پلاس سیٹیں وہ بھی واپس آئیں گی وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تین cases ہیں جس میں ان کو conviction ہوئی ہے سائیفر case بوگس case ہے عدد case بوگس case ہے آپ کا توشہ خانہ case بوگس case ہے تینوں القادر case بوگس case ہے اس میں conviction نہیں ہوئی ہے وہ under trial ہے یہ چار cases ہیں اس کے اوپر یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور ایسے بھی courts کی اوپر political pressure ہے آپ کے خیال میں کب تک جناب یہ ختم ہو جائیں گے میں خیال ہے یہ cases normal ابھی آپ دیکھیں کہ یہ cases میں تو کچھ ہے نہیں حکومتی جو وکیل ہیں وہ آئیں باہیں شائن کرتا ہے وہ ایک رزوان عباسی ہے جو عدد case کا وکیل ہے کئی cases میں میں ادھر بیٹھا ہوں وہاں پہ وہ کبھی ساتھ والے عدالتی کمرے میں بیٹھ کے ادھر سے رائے فرار ڈھولتا ہے کبھی کہتا ہے کہ جی میری میری تانگ میں دارد ہے میں چل نہیں سکتا کبھی کہتا ہے جی میرے سیر میں دارد ہے میں بات نہیں کر سکتا کبھی کہتا ہے جی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے تو لہٰذا میں آنی سکتا تو وہ آئیں باہیں شائن کر رہے ہیں ان کے cases میں کچھ ہے نہیں تو لہٰذا وہ delaying tactics استعمال کریں یہ legal cases ہیں نہیں یہ سارے کے سارے political cases ہیں تو یہ تو ایک جنبش قلم سے ختم ہو جائیں گے آپ پہ جو cases ہیں اس میں تو آپ بہت بہت بڑے سپرمین تھے آج بھی میں گجرمالا کی انصداد درشتگردی عدالت میں گیا ہوں آپ اندازل لائیں میرے اوپر پچیس ہزار روپے موٹسائیکل چوری کا میرے پہ case ہے پھر ہے کہ جی وہ موٹسائیکل چوری کر کے میں نے ایکسری مشین چوری کی اور اس موٹسائیکل پہ لدی ادھر سے آگے وہ ایکسری مشین اور موٹسائیکل میں لے کے جا رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے قتل کی ہیں وہ قتل بارداتیں میں کرتا گیا ہوں پھر میں نے چار پانچ لوگوں کو اغوا کیا ہے جو میں نے باندھا ہے ان اسکری مشین کے اوپر لوگوں کو پھر میں جا کے بہمشاں میں نے رکھیں کسی اس کے نیچے کلوٹ کے نیچے اور ادھر میں نے بم رکھیں پھر میں مختلف جگہوں میں بارداتیں کرتا گیا ہوں اور لوگوں کو اغوا میں نے کیا ہے اور اوپر باندھا ہے مطلب یہ اس قسم کی مطلب میرے اوپر وہ بڑے بڑے باردہ تھی ہوں تسی مزے کی بات یہ ہے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں جناب میاں والی سرگودہ فیصلہ باد گجرمالہ گجرات لاہور راولپنڈی اٹک حسن عبدال حریپور مطلب ایک ٹائم پہ ان ساری جگہوں پہ میں موجود تھا چودہ کیس تو میرے صرف پنڈی میں ہیں چودہ اور ایک سے ایک بڑھ کے کیس ہے درشدگردی کے کیس سیون ایٹی ہے آپ نام لینے وہ سارے کے سارے ہیں تو مطلب وہ آج کل ہم لوگ میری تو بیل یاتر ہے پور مطلب مجھے گھوم رہا ہوتا ہوں میں دابطوں میں آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یعنی کہ آپ کے لیڈر کو عمران خان کو آپ مطلب لوگ بلائیں گے کہ جناب یہ کرائیسز ہے اس کو سوٹ آؤٹ کریں اور آپ آکے حکومت میں بیٹھیں اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ حکومت گر جائے گی یہ ختم یہ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے رانہ صاحب یہ حکومت وہ کہتے ہیں نا بائی سٹرنگ مطلب یہ ایک بلکل ایک ڈوری کے ساتھ یہ حکومت بندی ہوئی ہے وہ ڈوری ٹوٹنے والے دو ایک سال تو چل جائے گی نا حکومت نا جی دو سال مہینوں کی بات ہے جی کتنے مہینوں کی بات یہ ساری چیزیں جو آئیں گی ان کو تو پٹاہا بول جائے گا یہ کہاں پہ رہ سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی ان کی کمر میں چھوڑا کھو بے گا یا یہ پیپلز پارٹی کو زبا کریں گے ان میں سے ہوگا آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوں گے مہین صاحب سے آپ لوگ بات کرنا چاہیں گے مہین نواز شریف صاحب سے کس بیسز پہ آئی ڈونڈ نو بیسز تو آپ بنائیں گے میں نے جو کا جور ڈاؤن کریں وزیراعظم عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو ہمارا منڈیٹ واپس آئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں بیسک چیز پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے ہم ریلیف ملے پھر اس کے بعد آپ بات کریں ریلیف وزیراعظم عمران خان کو نہیں چاہیے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ڈیٹھ دو ہفتے پہلے مجھے خود جیل میں آمنے سامنے اس طرح وہ تو ایک بار ان کے کان میں میں نے گوشہ کیا تو دوسروں نے اوہ لمبی چوڑی ادھر ایک وہ بنا دی کیا کہتے ہیں دیوہ وہ کھڑی کر دی شیشہ کھڑا کر دیا تو مطلب یہ حالات ہیں اچھا تسی جان دے ہو اگر ملن آستے when you go over there جب آپ کی ملاقات آپ کی تو بڑی frequently ہوتی ہیں میری تین ملاقاتیں صرف ہوئی ہیں میں دس بار گیاں ہوں تین ملنے نہیں دیتے ہیں دارہ مجھ سے تاڑے کو لک تسی فارداتی ہے نا اچھا اچھا خیر اس میں آپ کیا بتلے what do you talk about if there is a شیشے کی دیوار in between تو آپ کیا بات کیا کرتے ہیں اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ کون سی چیز کچھ رہ جاتی ہوگی 20-25 منٹ کی وہاں پہ باتچیت ہوتی ہے اچھا کہتے ہیں کیا ہیں آپ وہ آپ کو کیا ہیں directions دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈٹ کے رہو ملک کو میرا پیغام دو کہ میں اپنے اصولوں پہ اور آئین پاکستان کی اوپر میرا کوئی سمجھوتا نہیں چاہے جتنا مرضی ہے مجھے دنکہ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی باتچیت کسی لیول پہ خان صاحب کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی جگہ سے کوئی باتچیت ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے کوئی باتچیت نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا but you people are ready to talk لیکن اس سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہلے relief ملیں relief ہمیں نہیں چاہیے آئین پاکستان ہم لوگ کہتے ہیں آئین پاکستان اور قانون کی بالدستی کو آپ maintain کریں اس کی اوپر بات کریں بات ہو سکتی ہے پھر آئین پاکستان کو follow کریں جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کی پاسداری کریں اس کو آپ follow کریں آپ کے مسائل ہا لوں گے ہم لوگ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں ہم نے تو دیکھیں ہم نے روپوشی مطلب بلی ہم نے جینیں برداشت کی ہے مارے کھائی ہے گھروں میں پولیس گردی کھائی ہے آپ کے خیال میں آپ کو بلدین کے جنازے نہیں کرنے دیئے لوگ کے رشتاروں کے جنازے نہیں کرنے دیئے یہ بات کا جو بیٹا ہے وہ follow us کے جنازے نہیں اس نے کرنے دیئے پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے ہمیں تو ہمیں تو انہوں نے وہ مار مار کے وہ لوہے سے سٹیل بنا دیئے اچھا آپ کے خیال میں یہ آپ کو ریلیف اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملے گا ریلیف اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ مہینوں کی بات ہے کئی ساری چیزیں جنہیں آپ کرمبل ڈاؤن ہو جائیں گی گورنمنٹ کی بات کریں آپ تو آپ کو اگر ریلیف ملے گا تو you're talking about the relief in this year right in this very year this very year ہو جائے گا انشاءاللہ یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے یہ خود سارے لوگ جنہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف لنڈن پلان کے تحت conspire کیا تھا وہ خود اس کے بعد آپ باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد ہماری ایک جی ہمارا رانا صاحب اس سے پہلے نہیں نہیں اس سے پہلے مولانا صاحب سے کیا آپ کی understanding ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے کوئی understanding نہیں ہماری ہماری alliance بنی ہے اور وہ alliance کا مطلب کیا ہے ہم لوگ پاکستان کے آئین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پہ ہمارے alliance کے ممبرز مولانا صاحب کے ساتھ انٹرچ ہے ان کا اپنا ایک گلہ شکوہ ہے اور وہ خود اپنی ایک مومنٹ کریں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ان کا گلہ شکوہ کس سے ہے پنڈی والوں سے گلہ شکوہ ان کا آپ لوگوں سے ہے کیونکہ ان کی سیٹیں تو گئی ہیں تو کے پی کے سے گئی ہیں وہاں سے سیٹیں آپ نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہم نے کس لیول کی آپ لوگ کی انڈسٹینڈنگ ہے مولانا فضل رحمان ابھی تک تو ایس انڈسٹینڈنگ ہوئی نہیں نہیں کل آپ لوگ یہ بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے آپ لوگ آپ پروٹیسٹ بلکل ہمارے دیکھیں آپ ایک چیز رانہ صاحب یاد رکھے گا پنجاب میں تو آپ کا فیشسٹ کیا آپ گھٹن ہے نہیں وہ ہے پر اس کو وہ ٹوٹ رہے پروٹیسٹ کر سکیں گے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ کے ایشوز ہیں ایشوز یہ ہیں کہ آپ لوگ ورکر سپورٹر جو ہے وہ جو نکلے گا باہر آپ کے جو حالات میں نے آپ کو بتایا ہیں لوگ خود با خود نکلیں گے جس وقت پیٹ کے لیتا ہوں جے برے کے بعد واپس آتا ہوں مولا جٹ والی فلم یاد تعلو کہ مولے نو مولا نا مارے مولا نہیں مردہ ہوئے میں ایساس کہہ رہے ہیں کہ ایک نوی تقریر آئی ہے اور آپ کے چیف منسٹر گھنڈا پور صاحب ان کی طرف سے کہتے جناب کہ ہمیں پیسے دیں پندرہ دن کے اندر دیں نہیں دیں گے تو ہم ہمارے نیت ہائیڈل پروفیٹس ہیں ہمارے نیت ہائیڈل آپ دیکھیں ہمارے پاس ہمارا تقریبا burn rate is almost 80-90 billion rupees a month تنہائیں is almost 62 billion a month ہمارے نیت 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 فیلی گرمنٹ ریلیز نہیں کاری ہے ہمارے ایوز پاور منسٹر ہم لوگ ٹائم پہ دیتے تھے ٹائم پہ بالکل ہم لوگ دیتے تھے آپریشن ان کے چلتے تنخواہ ہوتی تھی ابھی وہ نہیں آرہا انہوں نے سکویز کیا ہو ہے they want to سکویز کے پی فر دیر اون تنگ کہ جی حکومت نہ چلے یہ تو کے پی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں بخت انہوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ ہیڈنگ تو اینرکی اینرکی چلے وہ تو لیکن دی پوائنٹ is دیکھیں ایک ایک پیسی منسٹر ساتھ کہ کہ یہاں پہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں پندرہ دن کے اندر ہمارے جناب پیسے بھی دیں ہمارے پیسے نہیں بنے تھے ہمیں کم پیسے ملے تھے پھر ہمیں جناب آپ لوگ ایشوز کر رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پھر پندرہ دن کے بعد پھر کی ہوئے گا پندرہ دن تو بات کی ہوئے گا پندرہ دن تو بات کی بتا ہے کہ KPK چیف منسٹر گورنر KPK گورنر کا تو ہے نہیں کچھ وہ کیا کرے گا چلو سنٹر اللہ پاس سنٹر اللہ پاس سنٹر کے ساتھ ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے نیشنل سیمی میں ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے KP میں کریں گے ہمارے رائٹس ہیں ہم لوگ فیڈریشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ٹریڈ ہمارے سے جاتی ہے why aren't you giving us رائٹس کوٹس میں جائیں گے کوئی پلی تو لیتی ہوگی نا سنٹر سنٹر کہتی کہ ہماری اپنی وہ ہیں 18th amendment نہیں ہونی چاہیے یہی پلی ہے غلط چیز تھی 18th amendment کیوں ہونی چاہیے ویسے آپس نکالے 18th amendment کے کچھ clauses کچھ clauses اگر چینج کر دیے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے کیوں کون سے for example there are so many things health issues and there are so many other issues 101 clauses ہیں 18th amendment اگین وہ چیز آ جاتی ہے federal government because یہاں پہ بابو جو ہیں ministry of finance میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے control سے کوئی چیز نہیں جائے کیوں کہ جی وہ نیچے implement نہیں کر سکتے ہو بھئی کیوں نہیں implement کر سکتے پندرہ دن بعد تسی کی بدک دیکھ دے ہو تسی یہ دیکھ دے ہو کہ جناب KPK کا چیف minister اور جناب prime minister they'll be like we are telling them assembly میں سینیٹ پندرہ دن تا مطلب تو یہ ہو نا آپ پندرہ دن میں دیکھیں نا یہ budget session آ رہے budget session میں we are going to raise it on a floor of the house in the national assembly standing committees آ رہی ہیں کہ بھائی جناب کرنا کیا جا رہے ہو ہم لوگ دیموکراتک لوگ ہیں ہم لوگ وہاں پہ raise کرنا چاہے سپوزدلی you don't get any relief from the center in another like 15 days time پھر protest کر لیتے ہیں روٹیسٹ کر کے بھی نہیں تانون لبیا کک پھر I think then they'll say to help with KP and to help with Balochistan Balochistan کے اپنے مسائل ہیں وہاں پہ بھی issues ہیں یہ بھی آپ دیکھیں یہ لوٹ شیئر جائے KPK assembly تا نہیں توڑ ان چل توڑ نہیں نہیں کیوں ہماری absolute majority ہے کیوں آپ بہت بتا نہیں کی مسئلہ کی تر تس کھا کے میرچان کھا کے آنے کی کر دے تس آ کے کوئی اچھی خبر نہیں دے کوئی پرسکون آلات پیدا کردیں دی کوشش دی کردیں اور تس ایسی ایسی خبران سنان دی ہو نا کے بریگ وقت تو پہلے لینی پہنی پہنی دی تانوی دی وجہ ہے میرا ینگ توتہ سی ہو توانے میرے کھنگ کھنگ کردے میرے پرانہ کھنگ توتہ زندگی تو اپسلوٹی ان ٹاپ فارم اور ان کا جو اپنے رب پہ بھروسہ ہے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ جتنے لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں جو اس وقت بیٹھے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے کیونکہ وہ باہر آگیا عمران خان جو لوگ باہر جو اس وقت جن لوگوں کی چودراہت ہے کوئی چودراہت کسی کی نہیں ہے میں سیکریٹری جنرل ہوں چودراہت صرف وزیراعظم عمران خان کی ہے خان کی پولیسی کون ایکسیکیوٹ کرتا ہے سیکریٹری جنرل کرتا ہے نا جو پولیسی آتی ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگی جو خان کہتا ہے وہ چاہے جتنی مرضی مجھے کوئی کہ یہ جو لوگ یہ جو جو لوگ پرانے لوگ تھے جو خان صاحب کے ساتھ تھے جیسے آپ لوگ تھے پرانے لوگ عمران خان کے ساتھ تھے آپ لوگ اس کی آنکھ کا اشارہ بھی سمجھتے تھے انترہ شیشے دی تسی کہہ رویج دیوار جو تسی ملے جیسے ہون بھی اکتہ اشارہ تسی سمجھ دیو لیکن جیسے نوی انٹریز ہوئی ہیں وہ بھی سمجھ دیا گلہ یا نہیں سارو ہمارے دیکھیں ہماری جو حیرارکی ہے خان صاحب is very clear ہماری political committee ہے اور اس کو انہوں نے مجھے اس کا بنایا ہے convener یا head بنایا ہو ہے ہماری core committee ہے میری اپسنس میں شبلی فراز preside کرتے ہیں یہ ہماری دو decision making bodies ہیں اور ہم لوگ instructions خان سے لیتے ہیں سمپل as that and SG is the executioner chief of staff is شبلی فراز SG is the executioner and we implement very very clear in discipline کوئی نہیں ہے last time when you met him last time when you met him منال خان ایک instruction بتائیں جو کہ جس سے political stability آ سکتی ہو پاکستان کے اندر کوئی ایسی instructions آپ کو ملی ملک کے حوالے سے آئین اور قانون کی بالدستی that's it یہ حکومت چل نہیں سکتی ایکنومک حالات ایسے ہیں جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں exactly یہ پی ایم عمران خان آپ نے خود آپ نے اٹراک کی ہے he is a very deep listener he will listen to you and he picks up immediately اور ان کا جو میں ایک بار زمان پاک میں ہم لوگ تھے تو میں نے کو کہا میں نے کہا sir if you are not a fast baller آپ fighter pilot ہوتے you know when to push forward جو انہوں فائٹر پاک چھوڑے آہ زبردست اچھا tremendous reflexes tremendous resolve tremendous you would have been an excellent fighter pilot ہون تیوڑا مشکل ہو جائیں نہیں اپنے یوز میں تیو tremendous resolve اچھا چلو ٹھیک ہے sir it was nice talking to you and the new predictions which you have come up with let's see میں تو یہ کہ سکتا ہوں کہ ایسے نہ ہو پچھلی دفعہ بھی جب آپ نے پریدکشن دیتی تو میں یہ کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن جو آپ یہ ساری کتاب چھوکے لینڈ جو آپ پر لکھے لکھے سو میں اس لیے زیادہ آپ کے ساتھ اورگو اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ کی پریدکشن ٹوینٹی 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 ٹھیک تھی اور ابھی جو دیرے میں پھر کہوں گا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن what can I say thank you very much thank you very much thank you very much رانہ مبشر کو جائز دیجئے جی کل سات بجے پھر حاضر ہوں گا till then اللہ حافظ